بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے سورہ کوثر ہوئی تھی آج انشاءاللہ سورة القافرون پڑھیں گے تمام طالبات اپنی اپنی کوپیاں اور قرآن کریم کھول لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینكم وليدین صدق اللہ العظیم یہ سورہ کافرون پڑھی گئی اور یہ مکی صورت ہے یعنی حجرت سے پہلے یہ صورت آپ علیہ السلام پر اتاری گئی اس صورت میں بھی انشاءاللہ ہم حسب ترتیب چار باتیں پڑھیں گے صورت کا ترجمہ صورت کی وجہ تسمیہ صورت کا موضوع اور صورت کا خلاصہ اور جو اس سے متعلقہ ضروری باتیں ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی عرص کر دیں گے ترجمے سے پہلے اس صورت کا مختصر سا شان نزول سمجھ لیں تاکہ صورت کو سمجھنا آسان ہو جائے شان نزول یعنی یہ صورت کس موقع پر کیوں اتاری گئی اس کو شان نزول کہتے ہیں شان نزول لکھیں قریش کے کچھ سردار قریش کے کچھ سردار جیسے ولید ابن مغیرہ عاص ابن وائل اور امیہ ابن خلف تین نام میں نے لئے ولید ابن مغیرہ عاص بن وائل اور امیہ بن خلف یہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ معبودوں کی عبادت معبودوں کی عبادت سال کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں کہ ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں تو اس موقع پر یہ سورة الكافرون اتاری گئی یہ تو اس سورت کا شان نزول ہوا اب سورہ کافرون کا ترجمہ قل یا ایہا الكافرون قل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا ایہا الكافرون اے کافروں اے کافروں لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو بریکٹ میں لکھیں فِلْحَال 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 کا مطلب یعنی اس وقت جو زمانہ اس وقت گزر رہا ہے اس کو حال کہتے ہیں نا فِلْحَال وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ اور نَتْتُمْ عبادت کرتے ہو نَتْتُمْ عبادت کرتے ہو اس رب کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس رب کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کے ساتھ بھی لکھیں بریکٹ میں فِلْحَال وَلَا أَنْعَابِدُمْ مَا أَعْبَدْتُمْ اور نَتْتُمْ عَبَادت کروں گا اور نَتْتُمْ عَبَدْتُمْ مَا أَعْبَدْتُمْ جن کی تم عبادت کرتے ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو بریکٹ میں لکھیں فِلْاستِقْبَال فِلْاستِقْبَال یعنی زمانے مستقبل میں وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ اور نَتْتُمْ عَبَادت کرسکوگے اور نَتُمْ عَبَادت کرسکوگے جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں بریکٹ میں لکھیں فِلْاستِقْبَال لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ تمہارے لئے تمہارا دین ہے تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین ہے تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے یہ ترجمہ تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ آیت نمبر دو اور تین میں آپ نے لکھا فی الحال اس کا تعلق زمانہ حال سے تھا اور آیت نمبر چار اور پانچ میں آپ نے لکھا فی الاستقبال جس کا تعلق زمانہ مستقبل سے تھا مطلب یہ ہوا کہ اس صورت میں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام پر بالکل واضح کر دیا کہ عقیدے میں اور عبادت میں اشتراک یعنی مشترک ہونا کسی زمانے میں بھی ممکن نہیں ہو سکتا انسان اگر یہ کہے نا کہ چلو بھئی مل جل کے چلتے ہیں تو مل جل کے چلنا ٹھیک ہے معاشرت میں آداب میں خوشی غمی میں اخلاقیات میں تجارت میں لیندین میں میل ملاقات میں تو ہو سکتا ہے کہ انسان کہے چلو بھئی آپس میں مل بیٹھ کے ایک ساتھ چلتے ہیں لیکن یہ اشتراک عبادت اور عقیدے میں نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان نعوذ باللہ یہ کہے کہ چلو جی میں آج مندر ذرا چکر لگا لیتا ہوں یا اگلے دن کسی عیسائیوں کے گرجے میں جا کے چکر لگا لیتا ہوں یا نعوذ باللہ جو ہے وہ مرزائیوں یا روافز کی عبادتگاہ میں چکر لگا لیتا ہوں تو یہ سختی کے ساتھ حرام اور منع ہے اور اس سے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے یہ تو سورہ کافرون کا ترجمہ وجہ تسمیہ لکھیں وجہ تسمیہ یعنی سورت کو سورت القافرون کیوں کہتے ہیں اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ کافرون آیا ہے اس سورت کی پہلی آیت میں پہلی آیت میں لفظ کافرون آیا ہے ٹھیک ہو گئی بات تیسری بات موضوع سورت سورہ کافرون کا موضوع کیا ہے عنوان موضوع سورت لکھیں کفار سے کفار سے مقاطعہ مقاطعہ میم قاف علف قاعین اور گولہ مقاطعہ مقاطعہ کہتے ہیں بائیکوٹ کو کفار سے مقاطعہ ہے ان سے صاحب ایمن فاصلے میں رہے گا مقاطعہ مقاطعہ لکھ لیا چوتھی بات خلاصہ سورت سورہ کافرون کا خلاصہ کیا ہے لکھیں عقیدے اور ایمان میں عقیدے اور ایمان میں کوئی لچک اور کمزوری قابل قبول نہیں عقیدے اور ایمان میں کوئی لچک اور کمزوری قابل قبول نہیں ٹھیک ہے جی یہ اس سورت کا خلاصہ ہو گیا آخری بات اس سورت کے سورہ کافرون کے فضائل بھی حدیث میں ہے دو فضیلتیں میں ارز کر رہا ہوں اس کو لکھ لیں سورہ کافرون کے فضائل میں فضیلت نمبر ایک حضور علیہ السلام نے فجر اور مغرب کی سنتوں کی پہلی رکعت میں حضور علیہ السلام نے فجر اور مغرب کی سنتوں کی پہلی رکعت میں اس سورت کے پڑھنے کا احتمام کیا اس سورت کے پڑھنے کا احتمام کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ فجر کی سنتیں کب پڑھتے ہیں فرض سے پہلے یا بعد میں فرض سے پہلے اور مغرب کی سنتیں تین فرضوں کے بعد تو اس کی پہلی رکعت میں آپ حد تل امکان یہ نہیں کہ مستقل آپ سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے ایک تو یہ ہوگئے فضیلت نمبر دو حضرت جبیر ابن مطعم جبیر جیم کے ساتھ تھا ذا نہیں زبیر نہیں حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کو جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے آخر کی پانچ سورتوں کی تلاوت کی تاقید کی آخر کی پانچ سورتیں سورہ لہب کو ہٹا کر سورہ لہب کو ہٹائیں تو پانچ سورتوں کی تاقید کی کہ اس سے تمہیں خوشحالی نصیب ہوگی خوشحالی خوشحالی تمہیں نصیب ہوگی یعنی مالی فراوانی مال کی برکت یہ حضرت جبیر ابن مطعم بڑی پریشانی میں رہتے تھے بچارے رزق کی تنگی میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تم یہ پانچ سورتیں پابندی سے پڑا کرو سورہ کافرون سورت النصر سورہ اخلاص سورہ فلق سورت الناس دیکھیں اس میں سورہ کافرون بھی شامل ہے انہوں نے جب پابندی شروع کی کچھ دنوں بعد آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ ان پر خوشحالی کے حالات آ چکے تھے ٹھیک ہے نا یہ چیزیں ہماری سیکھنے کی ہے تعلیم دین کورس میں جتنی یہ باتیں سامنے آئے نا اس کو خود بھی عامل ملائے گھر والوں کو بھی بتائیں آج معاشی تنگی کا رزق روزگار کی تنگی کا بڑا مسئلہ ہے اس کا احتمام اور پابندی ہوگی تو انشاءاللہ برکت پیدا ہوگی ٹھیک ہے جی اب انشاءاللہ سال دوم کا سبق کیا تو آئے لیکن آئے لیکن آئے لیکن